اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیچانے سبسکرائب کیجئے انڈیا سے بھی مل سکتا ہے جب آپ انڈیا سے تجارت کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ انڈیا سے لے لیں آپ نے تو انڈیا سے پیاز بند کر دیا تھا آپ نے تو میڈیسنز بند کر دی تھی اب آپ جو رونا رو رہے ہیں یا جو مجھے قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو خدا کا واسطے بھائی خود بھی کچھ کر دیتے ہیں چائنہ ہمارا دوست ہے بلکل ہے لیکن میں نے پھر بھی اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے آپ کی شو فیکٹریز آپ کی یہ پینسلز اور شاپنرز اور بچوں کے سٹیشنری یہ بہاں سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے آپ اس کو کرو آپ اپنے انٹرسٹ کو کرو اب ہماری دکت یہ ہے کہ ہماری ریفائنریز میں روس کا جو آئل ہے وہ ریفائن ہو نہیں سکتا اس کے لیے نئی ریفائنری چاہیے اور جب تک وہ نئی ریفائنری نہیں لگے گی پاکستان روس سے تیل لے بھی لے تو لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا بیس فیصد کی بجائے پچاس فیصد پہ لے لیں پچاس کی بجائے اسی پہ لے لیں اگر میرے لائے اس کو ڈمپ کرنا اور ڈمپ کرنا کے لیے بھی بس نہ کریں لیکن درہاز یہ ہے نا تیل نہ لے سکے گیس لے سکے کوئلہ انڈیا لے گیس 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 کے لیے بھی پائپ لائن ہوگی تو گیس آئے گی کوئلہ کوئلہ کوئلے کی بات یہ ہے کہ کوئلہ آپ کے پاس تھر میں موجود ہے اب کوئلے کی جو کوالٹیز ہیں اس میں تو سائیوال میں بھی آپ نے پلانٹ لگایا اور افغانستان سے بھی آپ کو مل سکتا ہے دنیا کے اور جگہوں سے بھی مل سکتا ہے کر دی تھی اب آپ جو رونا رو رہے ہیں یا جو مجھے قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خدا کا واسطے بھائی خود بھی کچھ کر دیتے ہیں اگر آپ نے کچھ کیا ہوا ہوتا تو پھر میں پاکستان کے لوگوں کو کہتا دیکھو یہ میرا ہیرو ہے اس نے یہ سب کچھ کر کے دیا تھا اب والے نہیں لیکن ایک سائیڈ پہ سیاستدان ہے دوسری سائیڈ پہ عام عوام ہے آپ اور میں تو ہمارے اوپر بھی تو تھوڑا سا جائے میں بھی تو ووٹر ہو نا میں بھی سیاستدان ہوں میں نے بھی ووڑ ڈال لیں اب صورت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو جب ہم اس کام میں مصروف کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکے ایسا کر سکے ایک نیریٹیو ہم بلٹ کرتے ہیں اور نیریٹیو ہم بلٹ کرتے ہیں ایک ایسی چیز پر جو وقوع پذیر نہیں ہوئی بھی اور اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں کیا ہم قومی رہبر کا کام کر رہے ہیں چلے بلغل سہی میر صاحب آپ کا جو اس کے اوپر تجزیہ خاص طرح پر مہنگائی کے اوپر اور ڈوٹ شیڈنگ کے اوپر اس ان حالات میں کیا میسج جانا چاہیے پولٹیکل کلاس کی طرف سے عوام کو دیکھیں نمبر ون ہم نے جو یہ سوپر ٹیکس لگا دیے ہیں جو اور ہائر ٹیکس لگا دیے ہیں جب ملکوں کی اکانومی نیتے جاتی ہے آپ ٹیکسیشن نہیں کرتے آپ ہمیشہ اس کو آپ کہتے ٹیکس کٹ کرتے ہو کیونکہ آپ نے اکانومی کو فلرش کروانا ہے اس جب محول یہ آپ create کریں گے آپ کا flight of capital باہر چل جاتا ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس incentive کوئی نہیں رہتا ہے کہ اور ہمارا ملک ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس سفارش نہ ہو اور تین سفارشیں چار کٹیں اور تین ٹیلیفون کال آپ کا تو یہاں کام ہی نہیں ہوتا ہے ہاں اگر یہ آپ کا ease of doing business easy ہو جاتا ہے تو that is one another thing تو یہاں آپ کو ریلیس دینا ہے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں لوگوں کو بھٹاری پاکستان میں بنا دیا ہے آجی اس کو یہاں دے دو اس کو یہ دے دو کبھی کوئی وزیراعظم ہے کبھی ادھر جا کے پیسے دے دیتا ہے ادھر جا کے دے دیتا ہے آپ اس کو ختم کرو آپ remain within a budget which is you know allocated to you you know in the year ہم جا کے اپنے فرادلی سے اپنے budget کو offset کر دیتے ہیں پیسے تو پیسے آ رہے ہیں نا کسی کی نہ وزیراعظم نہ chief minister نہ governor ان کی جیبوں سے نہیں آتا ہے وہ public actioner سے آتا ہے اس پیسے کو اپنے بڑا judiciously استعمال کرنا ہے ہم وہ نہیں کرتے ہم ایڈاوکرزم تانکہ پٹی کے ساتھ چلتے ہیں اور وہیں پیسہ لگا دیتے ہیں ان دی اینڈ آپ کے پاس sexual پیسہ نہیں ہوتا ہے سو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو پہلے اپنے نظام کو ٹھیک کرو جب نظام آپ ٹھیک کرو گے ٹیکس کٹس دو ہمیشہ جب آپ ٹیکس کٹس دو گے ان میں انسینٹیویٹی آ جاتی ہے آپ انسینٹیویز کر دیتے ہو ایک آم آدمی کو نہیں آج ٹیکس کام ہے بزنس کرو تو آپ کے ایس ای میز اور کارٹنج انڈسٹری پاکستان میں بلکہ ختم ہو گئی ہے کوش اپنی چائنا ہمارا دوست ہے بلکل ہے لیکن میں نے پھر بھی اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے آپ کی شو فیکٹریز آپ کی یہ پینسلز اور شاپنرز بچوں کے سٹیشنری یہ بہاں سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے آپ اس کو بند کرو آپ اپنے انٹرسٹی کو کرو پی جے صاحب یہ بات بلکل صحیح ہے کہ عام طور پر ٹیکس اگر بڑھا جائے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ آف کپٹل ہوتا ہے لیکن پجھلی حکومت نے ایک سبسیڈی دی جس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ منی اور اب نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس سے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ یہ آپ کو اقدام کرنا پڑے گا اپنا خسارہ ختم کرنا پڑے گا اس کے لئے تو ٹیکس لگانا پڑے گا نا سر آج کے دن اگر نہیں ہوگا تو روپیہ تو ہمارا گرتا ہی جائے گا سر دیکھیں بلکت صحیح بات ہے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کریں اب آپ کتنا رویں گے انہوں نے یہ کر گئے وہ یہ کر گئے اب ہم روتے رہیں گے we need to have solutions ہم ری ایکٹیو ہیں فروخ ہم ری ایکٹیو ہیں پرو ایکٹیو نہیں ہیں ہمارا اب دیکھو نا اب آپ تیل کی آپ نے بات کی ہے تیل کی آپ نے بات کی ہے یہ پتہ کرائے ری فائنریز کو کہ یہ ہم اس طرح اس طرح رشن آئی لیتے ہیں کہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں رفائیت کر سکتے ہیں بھائی تمہارے پاس یہ ہوں وہ پہلے ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم وہاں سے تیل لیں ہمارے پاس کیا آپ کی فیزیبلیٹی پہلے تیار ہونے چاہیے ہم فیزیبلیٹی تیار کرتے ہیں جب آپ کو مار پڑ جاتی ہے what kind of a nation آئی اور میں آج کی بات ہی کر رہا ہوں یہ ہی ہوتا ہے last minute dot com اب اس کو آپ نے ٹیکل کر رہا ہے جب ٹیکس کی بات آتی ہے ٹیکس کے اندر دیکھیں جب آپ زیادہ ٹیکس کٹھے کرو گے آپ کتنے اس وقت انڈیٹیڈ ہو آپ کے لونز کتنے کہ کتنا بھی آپ حصل ہوگے یہ تو آپ کی لون سروسنگ میں چلا جائے گا عوام کے پاس کیا جائے گا اپنے ڈیٹس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے عوام پہلے اور ڈیٹس 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 ڈوہزار اٹھارہ سے آپ آ رہے ہیں ڈیٹس میں ڈوہزار اٹھارہ سے آپ اس کے پروگرام میں کہہ ہوئے ہیں آئی ایم ایس کے اور اس کے ایف ایٹی ایس کے تو بیسکلی what have you thought about it ڈیٹس ہم نہیں سوچتے دوہزار اٹھارہ سے اٹھارہ سال سے یہ اپنے رہے ہیں اپنے اوٹھارا پھارا سے آپ کا اپنے رہے ہیں جب آپ کی وارل ٹیر چل رہی تھی پھر دوبارہ بھی آپ کے اوپر بری رسٹکشنس ہیں ہر گامنٹ پہ آئی ہیں Now, instead of us blaming the others, ہم اس کے اچھے پوائنٹس نکالیں اپنے اور اچھے پوائنٹس ایڈ کریں and move on ہمارا سارا ٹھیکنٹ پہ ہمارا سارا ٹھیکنٹ پہ ہمارا ٹھیکنٹ پہ That is a good point, sir. Allow me to come back to the studio. سردار صاحب آپ نے بات سنی دونہ ہمارے مہمانوں کی اپنے ٹیکنکل ہینڈ ہے تو آپ اس کا رسپونڈ کریں کسی بھی صورت میں زیادہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایک سلسلہ جو ہے ایک سلسلے کو چلاتے رہیں اور اس میں سے جو بہتری ہی کر سکتے ہیں اس کو بہتر کریں اور اس میں اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام پھر سے نہیں کرنا پڑتا اور اگر کوئی چیز ٹھیک چل رہی ہے تو اس کو ٹھیک چلائیں اس کو چلتے رہنے دیں اگر نہیں تو یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جب بھی ایک سلسلے کو تھوڑا سا زیادہ ٹویک کر دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو پھر واپس جا کے پھر صرف سے شروع کروں گا آپ کے اشارہ کے سائٹ پہ میرا جنرل اشارہ ہے ہر ایک پہ نہیں وہ ہے لیکن تھوڑا سا ابسٹریکٹ ہو گیا نا میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ فوکس کر کے بات نہیں دیکھیں میں تو اکنومکس پہ بات کروں گا مثال کے طور پہ اگر اکنومکس پہ اگر اس پچھلی حکومت نے کچھ ٹھیک کیا تھا تو میں پھر سے جا کہوں گا کہ ان سے پچھلی حکومت نے بھی اگر کچھ ٹھیک کیا تھا تو کیا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ پروگرام سٹارٹ کرنے والی موجود حکومت نہیں ہے آئی ایم ایف کا یہ پروگرام جو ہے یہ فسلیٹی لینے والی پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے کمیٹمنٹس کی اور ان کمیٹمنٹس کو آپ نے کتنا ایڈریس کیا اور کتنا کیا اس کے بعد آپ نے کم کر دیا سبسیڈیز کا ایشو تھا آج کا دن جب یہ حکومت تو اس کو فکس کر رہی ہے تو کیا ہم اس گورنمنٹ کو الزام دے سکتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ اس کی مرضی ہے